بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راہی لحمد اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آننگ ڈاٹ 99 پر آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ٹاپک بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے بہت سارے اگزام میں اس میں سے مختلف طرح کے قویسنز ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ٹاپک ہے کوانٹم نمبر یہ بھی ایک ڈایورس قسم کا ٹاپک ہے ٹھیک ہے ویرائیٹی آف کورسنز یہاں سے بنایا جاتے ہیں ٹھیک ہے شارٹ کورسنز بھی بنتے ہیں یہاں سے لیکن زیادہ تر اوبجیکٹیو اور کانسپچول اوبجیکٹیو اس ٹاپک سے کافی زیادہ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی ٹیپیکلی کوانٹم نمبر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ایک بیسیک چیزیں ہم اس زمن میں ڈسکس کریں گے اس سے ریلیٹڈ ایک بیسیک پرسپیکٹیو بنائیں گے پھر ہمیں تاکہ یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ کوانٹم نمبر بیسیکلی ہے کیا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اس سے پہلے اٹامک سرکچر کو اسپلین کرنے کے لیے ڈیفرنٹ تھیوریز پڑھی ہیں اس میں جو موس پرامیننٹ تھیوری تھی بہر اٹامک مارڈل یا بہر تھیوری تو نیل بہر کا یاد رکھنا ہے اس نے فر دی فرس ٹائم آر بٹ کا کانسپٹ دیا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ نیوکلیس کے اراؤنڈ فکس سرکولر پاتھ میں الیکٹرون ریولف کرتے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ فر دی فرس ٹائم نیل بہر نے ہمیں کس کا کانسپٹ دیا آر بٹ کا یا شیل کا یا انرجی لیول کا یہ کانسپٹ کس نے دیا نیل بہر نے لیکن یاد رکھنا ہے کس نے کیا کہا تھا یہ ایک فکس سرکولر پاتھ یہ ایک فکس سرکولر پاتھ ہے کس نے کہا تھا نیل بہر نے کہا ہے کہ نیوکلیس کے اراؤنڈ ایک فکس سرکولر پاتھ ہے جہاں پر الیکٹرون ریولف کرتا ہے اور اس فکس سرکولر پاتھ کو اس نے کیا نام دیا تھا آر بٹ شیل یا انرجی لیول کا نام دیا تھا that was the concept of نیل بہر about position of electron around the nucleus ٹھیک ہے لیکن جو modern concept ہے جو up to date concept ہے that is quite different from this concept اس concept سے atom میں electron کی position electron کی presence یہ کافی زیادہ different ہے جو نیل بہر نے ہمیں دی ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز یاد رکھنے کی آر بٹ کا concept یہ شیل کا یہ انرجی لیول کا جو concept تھا وہ کس نے دیا تھا نیل بہر نے دیا تھا ٹھیک ہے ایک اور اس زمن میں بات یاد رکھنی ہے کہ round about 1905 1905 میں آئنسٹائن نے ایک بہت زیادہ important equation جو بہت ہی زیادہ famous equation ہے e is equal to mc square ٹھیک ہے یہ کس کی equation ہے آئنسٹائن کے یہ mostly لوگوں کو پتا ہوتی ہے 1905 میں آئنسٹائن نے یہ equation دے کر یہ بات بتائی کہ جتنی بھی radiation ہیں جتنی بھی waves ہیں وہ dual nature رکھتی ہیں جیسے wave ہے اس میں ایک تو wave characteristics ہیں wave کی طرح کی اس کی properties ہیں لیکن اس کے concept نے یہ بتایا کہ یہ wave جو بھی ہو وہ particle کی طرح کی properties رکھتی ہیں it's mean every wave possessed dual nature ٹھیک ہے تو یہ کس نے concept دیا تھا آئنسٹائن نے کہا پہ 1905 میں پھر اسی concept کو use کر کے 1924 میں یہ ذرا ان باتوں کو آپ سمجھے گی تو آپ کی base بنے گی پھر quantum number کو سمجھ نا آپ کے لئے آسان ہو جائے ٹھیک ہے تو 1924 میں آئنسٹائن کے جو یہ theory تھی ٹھیک ہے اس کو لے کر ڈی براغلے ایک scientist ہے اس نے ایک hypothesis دیا جس کو ہم کہتے ڈی براغلے hypothesis یہ بہت زیادہ famous hypothesis ہے جس ڈی براغلے hypothesis کے نام سے جانا جاتا ہے بہت سمپل بات اگر آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ چاہے تو ہے اس نے یہ کہا آئنسٹائن کی مطابق wave particle کی properties show کر گی اس نے کہا کہ براغلے نے یہ کہتا ہے کہ اگر wave particle کی properties show کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے particle جو ہے وہ بھی wave کی properties رکھنے چاہیے دیکھیں اس بات کو کیا کہہ رہا ہے کہ if radiation are wave show particle like characteristic یہ بات وہ تو ہمیں کس نے بتائی ہے آئنسٹائن اس نے کہا کہ اگر وہ particle کی طرح کی properties show کرتی ہیں تو then particles یاد رکھنا یہاں پہ then particles like electron should also exhibit wave like properties are characteristic یہ بہت important چیز ہے یہاں سے آگے جتنی بھی developments ہوئی ہیں اس میں اس نے main role play کیا ٹھیک ہے یہ probably کیا کہتا ہے کہ اگر wave particle کی طرح کا behavior show کرتی ہے جس کا مطلب atomic particle یعنی کہ particle بھی wave کی طرح کا show کرنا چاہیے تو wave میں dual nature ہے تو particle میں بھی کیا ہونی چاہیے dual nature ہونی چاہیے اس کو کہا گیا wave matter duality wave matter duality matter کی بھی dual nature ہے اور wave کی بھی dual nature یعنی کہ particle کی بھی dual nature ہے اور wave کی dual nature ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو theoretically proof کیا اپنی equation سے جسے ہم کہتے ہیں d broccoli equation جس میں wavelength کو relate کیا momentum کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کی equation تھی h by p p is momentum اس کو آپ m v b کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں کیا بتا رہے کہ کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی object کے لیے wavelength اور momentum کا relation inverse ہوگا اب یہاں سے یہ بات آپ کو clear ہے کہ wavelength is the characteristic of waves radiation and momentum is characteristic of particles ٹھیک ہے تو یہاں اگر کسی چیز میں wave character dominant ہے تو اس میں یہ particle character ہے وہ کم ہوگا ٹھیک ہے اگر کسی میں particle character dominant ہے material nature dominant ہے تو اس میں جو wave character ہے وہ کم ہوگا تو یہاں سے یہ اس equation کے پروف کیا یہ بتایا ٹھیک ہوگا پھر لیٹر آن 1927 میں اس کو ذہن میں رکھنا ہے 1927 میں دو سائنٹس ہیں ڈیویسن سکی سکیٹرین سکیٹرین ایکسپیریمنٹ سکیٹرین سکیٹرین ایکسپیریمنٹ کے ذریعے 1927 میں ڈیویسن اور جرنر نے اس hypothesis کو experimentally پروف کر دیا کہ جو بات ڈیویسن کی بات آگی اب تھوڑا سا اس کے بات ہم آگی چلیں گے اس کو تھوڑا سا ہم explain کریں گے اچھا یہاں سے دیکھیں یہاں تک تو بات clear ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کے بات دیکھیں 19 17 27 میں ایک سائنٹسٹ ہے شروڈنگر آسٹریان فیزیسٹ ہے شروڈنگر ارون شروڈنگر اس کا complete نام ہے اس نے اس ڈی براغلے hypothesis کو یوز کر کے الیکٹرون کو لے کر ایک equation ڈیرائیو کی جسے ہم کہتے ہیں شروڈنگر ویو equation اس کو جین میں رکھنا ہے شروڈنگر wave equation that is very much important equation in case of mechanics mechanics کے case میں جو ان چیزوں سے ڈیل کرتی ہے اس کے case میں یہ بہت زیادہ important equation ہے جس نے الیکٹرون سے related کافی زیادہ information دی اس equation میں اس نے کیا کیا الیکٹرون کو has a wave لیا شروڈنگر نے کیا ڈی براغلے hypothesis کے مطابق الیکٹرون کو نیوکلیس کے اراؤن extending wave لے کر ایک equation derive کی اس equation کو کیا کہتے ہے شروڈنگر wave equation this is a kind of differential equation یاد رکھنا ہے کہ یہ differential equation تھی جو کافی complicated قسم کی equation ہے اس میں یہا پہ اس کے لکھوں تو equation کچھ اس طرح کی ہو گی ٹھیک ہے کہ اور plus 8 پائ کی ایم ایچ سکیر ای مائنس و سائ ایک پل ٹو زی ٹھیک ہے یہ equation ہے شروڈنگر کی ٹھیک ہے یہ کیا کہ لاتی ہے differential equation ٹھیک ہے اس differential equation کو اگر solve کیا جائے still اس کی solution سے ہمارے پاس equation z آتی ہیں ٹھیک ہے دوبارہ سے اس ساری بات کو سمجھ لیں کہ یہ concept بہت زیادہ important ہے کہ 1927 میں Schrödinger نے electron کو wave کے طور پر لے کر ایک equation develop کی equation derive کی جسے کیا کہتے ہیں differential equation ٹھیک ہے اس differential equation کو جب solve کیا گیا تو اس سے فردر ہمیں equation z ملتی ہیں ٹھیک ہے اس کا solution بھی equation ہی ہے اور ان equation سے ہم پھر graph بناتے ہیں اور جو graph آتے ہیں these graph basically gives information about presence of electron around the nucleus اور پھر وہ بھی جو results یا equations آتی ہیں وہ ہمیں exact position یا exact information نہیں دیتی وہ graph ہمیں nucleus کے around electron کی presence کی probability بتاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں اس equation کو 3 axis پہ لیا گیا x y z 3 axis پہ equation کو لے کر اس کو solve کیا گیا تو اس equation کا solution لے اس سے جو graph آئیں گے اس graph سے ہمیں کیا ملے گی probability of electron around nucleus جن کن کن جگہوں پہ nucleus کے around electron پایا جاتا ہے ان regions کو اس نے کیا نام دیا تھا orbital یہ concept یہاں سے orbital کا آگیا ٹھیک ہے these are basically اس equation کے result سے in space اب یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ three dimensional space اگر آپ کو یاد ہو میں نے start میں لیا تھا neil bore neil bore neil bore نے fix circular بات کی بات کی اب fix circular part 2D میں ہو 3D میں نہیں ہو گا یہ کیا کہتا ہے region in space three dimensional space nucleus کے around three dimensional space میں وہ region where probability of electron is maximum is known as orbital ٹھیک ہوگے تو یہاں سے اس equation کے solution سے ہمیں nucleus کے around کچھ خاص regions مل جاتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان regions میں electron کی probability maximum ہے اور اس region کو کیا نام دیتے ہیں orbital کا نام دیتے ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس equation کو اب دیکھیں یہ ہمیں basically کس کے بارے information electron کی location کے بارے میں پتا چلا کہ nucleus کے around electron fix جگہ پہ موجود نہیں ہے کچھ ایسی locations ہوں گی جن پہ اس کی probability maximum ہوں گی کچھ ایسی locations ہوں گی جہاں پہ اس کی probability کیا ہوگی zero ہوگی کم ہوگی ٹھیک ہے تو its mean nucleus کے around fix path نہیں ہے nucleus کے around electron کی position کی probability ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی base پہ جب ہم اس equation کو solve کرتے ہیں تو ہمیں electrons کی electrons سے related information ملتی ہے کہ electron کس جگہ پہ موجود ہوگا اس کی energy کیا ہے ٹھیک ہے اس کی magnetic properties کیا ہوں گی تو جب اس equation کو ہم solve کرتے ہیں تو electron کو بتانے کے لیے اس equation کی کچھ numerical results آتے ہیں ان numerical values کو basically کہا جاتا quantum number basically یاد رکھنا ہے کہ quantum number جس کی ہم نے بات کی these are solution of schrodinger wave equation quantum number ہمیں کہاں سے ملتے ہیں schrodinger wave equation سے ملتے ہیں جب schrodinger wave equation کو solve کیا جائے تو ہمیں تین quantum number schrodinger wave سے ملتے ہیں ٹھیک تو quantum number کو detail میں جانے سے پہلے میں آپ کو اس کی definition سمجھاؤں گا کہ quantum number کا مطلب کیا ہے یہاں تک جو بات ہم نے کی وہ صرف ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ nucleus کے around electron fix جگہ پہ نہیں ہے nucleus around electron fix position پہ نہیں ہے وہ like a wave move کرتا ہے ٹھیک ہے تو quantum number کیا ہے quantum number basically وہ numerical values ہیں جو ہمیں nucleus کے around electron کا address بتاتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ these are numerical values which specify address of electron around nucleus یہ چیز آپ نے ذہن میں لینی ہے کہ nucleus کے around electron کے address کو specify کرنے کے لیے جو numerical values ہوتی ہیں ان numerical values کو کہا جاتا ہے quantum numbers اور شوڈنگر wave equation سے جو ہمیں quantum number ملتے ہیں وہ تین quantum number ملتے ہیں principle quantum number دوسرا ہے azimuthal quantum number اور تیسرا ہے magnetic quantum number یہ تین quantum number ہمیں schrodinger wave equation سے ملتے ہیں اور چوتھا quantum number ہے spin quantum number یہ الگ سے ایک scientist نے derive کیا تھا یہ پر یہ بھی question پوچھ لیا جاتا ہے کہ schrodinger wave equation سے کتنے quantum number ہمیں ملتے ہیں تو اپنے ذائن میں رکھنا ہے schrodinger wave equation سے ہمیں یہ تین quantum number ملتے ہیں اور اس quantum number کو الگ سے derive کیا گیا ہے تو یہاں تک یہ بات ہے number one کسی بھی shell کی energy کتنی ہوگی وہ ہمیں principal quantum number کی value سے پتا چلے گا اور دوسرا shape ٹھیک ہے اس کی shape تو نہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے size یہ دو چیزیں یہ دو information ہمیں کسی بھی shell کے بارے میں کہاں سے ملیں گی principal quantum number سے ٹھیک ہے اب اپنے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ size and energy oh sorry size and energy directly related to value of n اگر n کی value زیادہ ہوگی تو energy اور size کیا ہوگا زیادہ ٹھیک ہے اور n کی value کم تو energy اور size کی value کیا ہوگی کم ہوگی ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ energy and size of a shell is یا are directly proportional یا directly related with value of n اور n کیا ہے principal quantum number ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک important چیز یاد رکھنا کہ n کی values ہوتی ہیں these are one two three four five six so on اس کا مطلب ہے کہ اگر first shell ہے تو اس کے لئے n ہوگا one second ہو تو two third ہو three four five six تو یہ ہمیں یہاں سے بات اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کی numerical designation ہے ٹھیک ہے اس کو ہم alphabetically represent کرتے ہیں k l m and یہ representation ہے ان shells کی کہ اگر کہیں پہ آپ کو k shell ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کون سا ہے first shell m shell ہے تو third ہے l shell ہے تو second ہے تو اس طرح سے k l m n o p ٹھیک ہے یہ ہمیں یہاں سے information ملتی ہے تو mainly آپ نے یاد رکھنا ہے principal quantum number ہمیں information دیتا ہے shell کے بارے میں size of shell اور energy of shell کے بارے میں ٹھیک ہے اور last important چیز اس سے related یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی shell کے اندر maximum number of electron کتنے ہوں گے وہ ہمیں کہاں سے ملیں گے two and square formula سے ایک چیز آپ نے یہاں پر ذہن میں رکھ نی ہے چھپ ہو گے تو یہ ہے principal quantum number اب ہم بات کریں گے ایزی mutual quantum number کی بلکہ ایک اور چیز یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ یہ n ہم کہہ رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھئے گا یہ وہ n ہے جو بہور تھیوری میں تھا اگر آپ کو یاد ہو بہور تھیوری میں ہم نے ایک پاسیول ایٹ پڑھا تھا m v r is equal to n h by 2 pi تو n ہے this n is basically principal quantum number ٹھیک ہے اچھا اب دوسرا ہے ایزی میوتھل کوانٹم نمبر یہ دیکھیں ہم نے بات شروع میں کی کہ جو شیل ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے سب شیل کے اندر ٹھیک ہے ہر ایک شیل کے اندر سب شیل موجود ہوتے ہیں یہ کہا اس انفرمیشن ہمیں ملی یہ اگر آپ کو یاد ہو ہائٹروجن سپیکٹرم میں کہ ہر ایک جو مین سپیکٹوسکوپک لائن تھی وہ ڈیوائیڈ ہو رہی تھی سب لائن میں اس کو ہم نے کہا تھا کہ بہر تھیوری کی ڈیفیکٹس میں آتا ہے کہ وہ ہر ایک لائن کی ہر ایک سیریز کی ملٹیپلی سیٹی کو ایکسپلین نہیں کرتی ٹھیک ہے تو جب ہم سپیکٹرسکوپی میں ہائٹروجن آٹم میں کسی بھی آٹم کا سپیکٹرم دیکھتے ہیں تو اس میں ہر ایک مین لائن جو ایک شل سے دوسرے شل میں الیکٹرون کی ٹرانزیشن سے آتی ہے وہ لائن فردر سپلٹ ہوتی ہے اس کے فردر سپلٹ ہونے کا مطلب ہے کہ شل کے بیچ میں کچھ سب شل بھی موجود ہیں جہاں پر اصل میں الیکٹرون سٹے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ہے کہ ایسی میوتھل کوانٹم نمبر ریپریزنٹ شل سوری سب شل یہ ہمیں کس کے بارے میں انفرمیشن دیں گے سب شل کے بارے میں انفرمیشن دیں گے کہ ایک شل کے اندر کتنے سب شل ہیں ٹھیک ہے اور یہ کس پر ڈیپینڈ کریں گے ویلیو آف این کی اوپر یہ پہ پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے سمال ایل سے ایسی میوتھل کوانٹم نمبر کو ہم سمال ایل سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یاد رکھنا ہے کہ نمبر آف سب شل کہ ایک شل میں کتنے سب شل ہوں گے اور کون سے ہوں گے that depends on value آف n کہ وہ n کی value کے اوپر depend کریں گے ٹھیک ہو گیا اور ہم میں کیسی پتہ چلے شل کے لیے جو l کی values آئیں گے وہ کتنی ہوں گی 0 سے لے n minus 1 اس کو سمجھ رہا ہے کہ اگر ایک شل ہے اس کا n ہے 1 تو اس کے لیے l کی value کیا ہونی چاہیے 0 ٹھیک ہے اور اگر 2 ہے تو اس کے لیے 1 2 3 تو l کی values یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ آپ کو یہ بتائیں گی کہ l کی values کیا ہے 0 1 2 3 ٹھیک ہوگے تو یہاں پر آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھ اب آگے ہم یہ بات کریں گے main اور important information l کی values سے ہمیں کیا ملتی ہے دیکھیں جو l value ہے یہ ہمیں کیا l ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ value of l value of l کا مطلب کیا ہوگا azimuthal quantum number value of l کا کیا مطلب ہے azimuthal quantum number gives information about shape of sub shell کہ ایک sub shell کی shape کیا ہوگی for example دیکھیں if l is equal to zero اگر l zero ہے l کیا ہے zero ہے تو پھر کیا اس کا مطلب ہے there is s sub shell کون سا sub shell ہے s sub shell اور her sub shell کی shape وہ کیا ہے spherical ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ہے کہ if l is equal to zero then sub shell is spherical if l is equal to one if l is equal to one its mean here is p sub shell ٹھیک ہے اور یاد رکھنے کہ this p sub shell is dumbbell shape اس کی dumbbell shape ہوتی ہے وہ ہم discuss کریں جب ہم atomic orbital کو discuss کریں گے ٹھیک ہے اور if l is equal to two here is d sub shell d sub shell ہے ٹھیک ہے اور d sub shell کی یاد رکھنا ہے double dumbbell اس کی shape کیا ہوتی ہے double dumbbell دیکھ لیں اس کو کہ اگر s ہے تو اس کی shape یوں ہوگی spherical ball کی طرح اگر dumbbell ہے تو dumbbell آپ نے جی اس طرح سے تھوڑا س اس طرح بن لیں یہ ٹھیک ہے اور double dumbbell کا مطلب دو dumbbell ملا لیں یہ double dumbbell ہو جائے گی ٹھیک ہوگی اور l is equal to 3 تو اس کا یاد رکھنا ہے کہ there is f sub shell sub shell کون سا ہوگا f ہوگا اور اس کی shape یاد رکھنا ہے کہ یہ تھوڑی complicated ہوتی ہے جس کو ہم یہاں پہ low level پہ نہیں discuss کرتے ٹھیک ہوگیا اکثر جگہوں پہ یہ کوشن بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ s p d f جو نام دیئے گئے ہیں sub shells کو یہ کس base ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ shape کی base پہ نہیں ہے یہ basically spectroscopic term سے لئے گئے ہیں s کا مطلب spherical ٹھیک ہے پی کا مطلب principal d کا مطلب diffused f کا مطلب fundamental spherical یہ sharp ہے یہ تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ mention بھی کر دیتا ہوں کہ یہ جو نام لئے گئے ہیں s p d f sub shell کو یہ کہاں سے دیئے گئے ہیں s sharp p principal ٹھیک ہے d diffused اور f fused ٹھیک these are basically spectroscopic terms old spectroscopic terms and spectroscopy کی terms ہیں spectroscopic lines کے لئے use کی جاتی ہے ان سے لئے گئے ان کا ان کے shape سے کوئی conserve نہیں ہے ٹھیک ہے بعض کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ s کا مطلب ہے یہ spherical ہے shape related ہے d کا مطلب is ملا کے کہہ دیتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ بات اپنے جان میں بڑھا لی کہ as mutal quantum number ہمیں sub shell کے بارے میں information دیتا ہے sub shell کی shape کے بارے میں information دیتا ہے کون سا sub shell ہوگا ٹھیک sub shell میں کتنے electron ہوں گے وہ ہمیں کہا سے پتا چلیں گے اس فارمون سے دیکھیں for example اگر ہم s کے لیے دیکھنا چاہیں تو کیا ہوگا یہ پر رکھے zero ٹھیک ہے تو یہ ملٹیپلائی ہو کے zero ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھو تو ہمارے پر total جو بنے بات آپ نے یاد رکھ ہے کہ ایک sub shell میں maximum کتنے electron آئیں گے وہ کہاں سے پتا چلے گا وہ ہمیں 2 into 2 L plus 1 ٹھیک ہے اس کو آپ multiply کے ورکی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ main formula ہے جہاں سے ایک sub shell کے اندر ہمیں number of electron کے بارے میں پتا چلے گا ٹھیک ہے that's all about azimuthal quantum number ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے number 3 third quantum number that is magnetic quantum number یہ quantum number کافی زیادہ important ہے یہاں سے اکثر لوگ اس میں confused ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتے پہلی importance is یاد رکھنے کہ quantum number کی explain کرتا ہے magnetic properties sorry electron کی magnetic properties کو explain کرتا ہے اور دوسری بات یاد رکھنا ہے کہ orientation of a sub shell یہ ہمیں بتاتا ہے جو ساتھ ساتھ کرے گی تو دونوں فیل کے انٹرکشن سے نیوکلیس کے اراؤنڈ الیکٹرون ایک خاص لوکیشن میں آ جائے گا ایک خاص ریجن میں خاص اورینٹیشن میں خاص ترتیب میں آ جائے گا وہ جو اورینٹیشن ہے that اورینٹیشن بسکلی نون ایز آر بیٹال وہ جو ایک اورینٹیشن ہے الیکٹرون کی نیوکلیس کے اراؤنڈ سپیس میں اس اورینٹیشن کو ہم کہتے ہیں آر بیٹال یہ جو کونٹم نمبر ہے یہ ہمیں کس کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہے آر بیٹال کے بارے میں انفرمیشن دیتا کونٹم نمبر ہے یہ ہمیں آر بیٹال کے بارے میں انفرمیشن دے گا ٹھیک اچھا اب یہاں پہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اس مگنیٹک کونٹم نمبر کو ہم م سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اب ویلیو آف ایم یاد رکھنا ہے کہ ویلیو آف ایم ڈیپینڈ ویلیو آف ایل جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایل کی ویلیو ایل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور ایم کی ویلیو ہمیں ایل سے بتا چلیں گی یاد رکھیں مائنس ایل سے لے کر زیرو سے ہوتے ہوئے پلاس ایل تک مائنس ایل سے لے کر زیرو سے ہوتے ہوئے پلاس ایل تک یہ ویلیو ہمیں نمبر آف اوریینٹیشن بتائیں گی اس کو زیان میں رکھنا ہے نمبر آف اوریینٹیشن اور نمبر آف اوریینٹیشن کیا ہے دیز اوریینٹیشن آر آر بیٹال اس کا مطلب ہے یہ اوریینٹیشن ہمیں یہاں سے پتا چل رہی ہے اور اوریینٹیشن کا مطلب ہوتا ہے آر بیٹال دیکھیں فور ایگزامپل ہم کہتے ایف ایل ایز ایکول تو زیرو تو ایم بی ایکول تو ون ون کا مطلب ایک ویلیو ہے اس کا مطلب دیکھو اوریینٹیشن کیسے دیکھو ہم کہتے کہ مائنس ایل کا مطلب یہ مائنس زیرو پھر کیا ہوگا زیرو اور پلاس زیرو مائنس زیرو پلاس زیرو کوئی معنی نہیں رکھتا اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی ویلیو ہے اور وہ ویلیو کیا ہے زیرو ہے اس کا مطلب ہے ایم کی ویلیو کیا ہے ون ہے اور اگر ایل زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کون سا سبشل ہے ون تو یہاں سے دیکھ نا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو مائنس ون زیرو پلاس ون تو کتنی ویلیو ہیں ثری ویلیو ایم کی ویلیو یہ جو میں نے یہاں پر لکھا ہے میں نے اس طرح یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایم کی ویلیو ون ہے لیکن ایم کی ویلیو ہے کیا زیرو یہاں ایم کی ویلیو کیا ہے مائنس ون زیرو پلاس ون it's mean these are ثری ویلیو ثری ویلیو کا مطلب ہے there are three orientation in space لیکن اس کو دیکھ لیں l کا مطلب ہے s sub shell اور s sub shell کو آپ space میں جس طرح سے مرضی رکھ دیں کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں پڑ لیکن اگر آپ دیکھو l is equal to one کا مطلب ہے p ہے اگر آپ p کو x direction میں رکھو گے different طرح سے ہوگا y direction میں رکھو گے different طرح سے ہوگا اور z direction میں رکھو گے different طرح سے ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں p x یہ قلائے گا py اور یہ قلائے گا ez تو اس کا مطلب ہے these three are orbital in p sub shell ٹھیک ہے کہاں سے پتا چلا m کی value سے پتا چلا ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم آگے دیکھیں کیا بنے گا دیکھ na if l is equal to 2 m is equal to sorry minus 2 minus 1 ٹھیک ہے اور کیا ہو جائے گا 0 plus 1 plus 2 total value کتنی ہے 5 its mean l2 کس کے لئے ہوتا ہے l2 کا مطلب ہے there is d sub shell اور یاد رکھیں d sub shell میں کتنے orbital ہوں گے 5 orbital ہوں its mean 5 different orientations اور اگر l کیا ہے 3 ہے تو m کیا ہو جائے گا minus 3 minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 plus 3 تو یہ کتنی values بنی ہے 7 بنی ہے وہاں پر 5 تھی یہاں پر 7 بنی ہے its mean there orbital کا مطلب 7 orientations تو یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ اس magnetic quantum number کا کیا مطلب ہے اب ہم 3 quantum number 4 تو ہم نے discuss کر لیا 4 quantum number کی بات کریں گے that is spin quantum number ٹھیک ہے number 4 ہے spin quantum number یہ اب یہاں سے پہلے آپ نے بات کو سمجھ نا ہے کہ spin کا مطلب کیا ہے spin کو سمجھ نا پھر آگے بات کریں گے دیکھیں اگر ہم atom کو دیکھیں اس میں center میں nucleus ہے اس کے around electron ہے یہ دیکھیں electron ہے اس کے around revolve کر رہا ہے اب یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ nucleus ہے یہ electron ہے اب یہ اس کے around revolve کر رہا ہے یہ اس کے around اس کا ایک چکر ہے that is known as revolution revolution جس کو آپ کہتے ہو revolve ٹھیک ہے لیکن یہ revolve ایسے نہیں کرتا کہ اس کی طرح آگے ایسے جا رہے electron یوں اپنے ایکسز کے around move کرتے کرتے آگے جا رہے دیکھو یہ electron ہے نا تو یہ ایسے نہیں جا رہا یہ اپنے ایکسز کے around یوں یہ یوں جا کے چکر complete کرے گا تو یہ جو electron کی اس electron کی اپنے ایکسز کے around motion ہے that is basically known as spin اب revolution کیا ہے کہ around about nucleus یعنی کہ نوکلیس کے around جو چکر لگا رہے وہ revolution ہے اور اپنے ایکسز میں چکر لگا رہے ہے that is known as spin کہ movement of electron in its own axis that is known as spin اس کو ہم کیا کہیں گے spin اور یاد رکھنا کہ spin دو طرح کی ہو گی یا تو یہ clockwise ہو گی اور یا پھر یہ کیا ہو گی anti clockwise اور کسی بھی electron کی spin کو بتانے کے لیے جو quantum number لیا جاتا ہے that is known as spin quantum number اور اس کو ہم S سے یا پھر m s سے represent کیا جاتا S سے یا minus half اور اس کے لیے کیا ہوگا plus half یہ minus half یا plus half کو کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ just ہمیں یہ بتاتا ہے direction ٹھیک ہے ایک clockwise اگر گوم رہا اور دوسرا کیا ہوگا anti clockwise گوم رہا ہوگا ٹھیک ہے تو ایک electron کی spin کہ وہ اپنے axis میں clockwise spin کر رہا ہے اس کو explain کیا جاتا ہے spin quantum number سے ٹھیک ہے تو یہ چار quantum number تھے جنہیں بڑی detail میں discuss کیا مجھے امید ہے کہ یہ topic آپ کو اچھی طرح سے clear ہو گیا ہوگا اس سے related کوئی بھی question ہو تو آپ اس کو اچھی طرح سے solve کر سکتے still اگر this topic سے related اگر کوئی confusion ہے تو اس کو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کمنٹ باکس میں ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو resolve کیا جائے اس کو آپ کو solution دیا جائے last میں یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ہے کہ ایک orbital میں maximum two electron آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بعد میں بھی ہم اس کو risk کر لیں گے ٹھیک ہے electronic configuration میں لیکن آپ نے یہاں پہ یاد رکھنے کہ ایک orbital میں maximum کتنے electron آئیں گے دو electron آئیں گے ٹھیک ہے اور ان دونوں electron کی spin اگر same ہے اس کو ہم شیل میں لکھتے تو اس طرح سے لکھتے یہ spin کے لئے ہوتا ٹھیک ہے اگر وہ different spin کے ہوں گے تو ہم اس طرح سے لکھیں گے ٹھیک ہے اور اگر same spin کے ہوں گے تو ہم اس طرح سے لکھیں گے ٹھیک ہے اس کو آپ کہو گے parallel spin ٹھیک ہے اور اس کو آپ کہو anti parallel یا paired up paired up ٹھیک تو یہ چیز ہم پھر بھی ڈسکس کریں گے باہ کہ آپ نے quantum number سے related چیز کو اچھی طرح سے understand کرنا ہے thank you very much